اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا جبلغو مدحته الكائلون ولا یخسی نعماه الادون ولا یعدي حقه المجتهدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته وواتدعو بالسخور میدان ارضه والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیق الزنوبنا وطبیب نفوسنا سید المرسلینا وخاوت من نبینا بالقاسم محمد وَعَلَى آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ الْمَزْلُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخْبِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجْسَى وَتَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَانَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهِ وَعَلَهِ وَسَلَّمْ الْفَاطِمَةُ بَزْعَةٌ مِّنِّي مَنْ عَذَاهَا فَقَدْ عَذَانِي صَلَّوَاتِ پَرْلِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّدِ خُدَا مَنْ دِعَالَمَابًا تمام احباب کا اور خصوصاً بانیانِ مجلسِ عزا کا اس صفحِ عزا کو پاپا کرنا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے دعا ہے کہ سوائے اس غم کے غم میں سید الشہداء اور غم آلِ محمد کے کوئی غم نہ دیکھو اور جو بھی ہوائج شریعہ ہے پروردگار اس ذکر کے صدقے میں برلائے اور اس ذکر کے وارث حقیقی منطق میں شہیدانِ مظلومین یوسفِ زہرہ پقیت اللہ امامِ زمانِ اللہِ سلام کی ظہورِ پرنور میں تعجیل فرمائے میں نے اللہ کی لَا رَحْبُ بِعْدِ کتاب قرآن سے ایک آیہِ مبارکہ کو اور فرمانِ جنابِ محمدِ مصطفیٰ کو اپنا موضوعِ سخن قرار دیا یعنی ایک آیت قرآن سے پڑھی اور ایک حدیث ترجمانِ زبانِ وحیِ قرآن سے پڑھی ایک قرآن کی آیت اور ایک فرمانِ جنابِ محمدِ مصطفیٰ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ دنیا والوں کو ہم بتا دیں کہ مذہبِ شیعہ امامیہ اس ناعشریعہ کی بنیاد یا اللہ کی کتاب قرآن پر ہے یا اس کے رسول محمدِ مصطفیٰ کے فرمان پر ہے بس تھوڑا میرے ساتھ آپ بولتے رہیے گا لطف بھی آئے گا اور انشاءاللہ فضائل و بصائب کا ذکر بھی کما حق کا ہو ہو پائے گا میں نے عرض کی اللہ کی لَا رَحْبُ بِعْبِ کتاب قرآن جب ہم نے قرآن کی آیت کو پڑھا تو پہلے کچھ قرآن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ قرآن کیا ہے قرآن اللہ کی لَا رَحْبُ بِعْبِ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس جسی کوئی کتاب نہیں ہے قرآن لَا رَحْبِ بھی ہے بِعْبِ بھی ہے قرآن میں شک نہیں ہے علف لام مین سے لے کر وَنَّاس تَقْ قرآن میں شک نہیں ہے اور اس بات کو اللہ نے ابتدائے قرآن نے بیان کیا علف لام مین ذَا لِكَ الْكِتَابُ لَا رَحْبَ فِي خُدَ لِلْمُتَّقِينَ علف لام مین ذَا لِكَ الْكِتَابُ اب علف لام مین حروف مقتیات میں سے ہے اس کی تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا کہ اس کا معنی کیا ہے لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنے بھی حروف مقتیات ذکر ہوئے ہیں ان کی تعویل کو ان کے معنی کو معنی حقیقی کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں راست خونہ فِي العلم کہا گیا ہے راست خونہ فِي العلم ان حروف مقتیات کے معنی کو بھی جانتے ہیں تعویل کو بھی جانتے ہیں تفسیل کو بھی جانتے ہیں لیکن ایک اور پر لطف بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں جتنے بھی حروف مقتیات ہیں علف لام مین ہے یاسین ہے توہا ہے کافا یا این سواد ہے سواد ہے نون ہے جتنے بھی حروف مقتیات ہیں ان میں جو حروف ریپیٹ ہوئے ہیں علف ریپیٹ ہوا میم ریپیٹ ہوا سواد اگر ریپیٹ ہوا ہے اگر ان حروف کی ریپیٹیشن کو گرا دیا جائے اور ریپیٹیشن کو گرا کر علف کو ایک حرف شمار کیا جائے میم کو ایک حرف اگر شمار کیا جائے یعنی اگر ان کی ریپیٹیشن کو گرا کر شمار کیا جائے تو ان حروف مقتعات کی تالاب صرف چودہ رہ جاتی ہے صرف چودہ رہ جاتی ہے اور جو عبارت علماء نے اس سے بنائی ہے وہ یہی ہے سراط علی حق نمسکہ کہ علی کا راستہ ہی حق ہے جسے ہم تھامے ہوئے ہیں ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی بنادہ وسلم قرآن حروف مقتعات اب ابتدائے قرآن میں کیوں کہا کہا لَا عَعْبَ فِيْهِ حُدَى لِلْمُتَّقِينَ کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو سب سے پہلے اپنے دل سے شک کو نکال دو کیونکہ اگر قرآن کے بارے میں شک کروگے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کسی وارث قرآن کے بارے میں شک کروگے وارث قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ جس دل میں شک ہے نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ صاحبِ قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مقام پہ شک کیا صاحبِ قرآن کی نبوت پر تو مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے دل میں شک ہے تو جب تک شک ہے نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ وارث قرآن سمجھ میں آئے گا درود پڑے محمد والے محمد تو ابتدائے کلام میں کہا لا ریب آفی ہے حدال للمتقین یاد رکھو اس قرآن میں کسی قسم کے شک کی گنائش نہیں یہ قرآن لا ریب ہے یہ قرآن بیعیب ہے اگر تم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے تو پھر لا ریب و بیعیب سمجھ کے پڑھنا ہے شک کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھنا کیوں کیونکہ خدال للمتقین یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو اور متقین وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں شک نہیں ہوتا متقین وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں شک نہیں ہے متقین وہ ہوتے ہیں جو یقین کی منزل پر ہوتے ہیں اور پھر امام المتقین وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہوں نظر آتا ہے لو اگر کوشفہ دل گتاؤ لَمَزْدَتُّ يَقِينَ کہ میں علی یقین کی اس منزل پر فائز ہوں کہ اب اگر پردے چھٹ بھی جائیں تو یقین کی اس منزل پر علی ہے کہ اس کے بعد پھر علی کے یقین میں اور اضافہ نہیں ہو سکتا لَمَزْدَتُ يَقِينَ تو یقین بہت ضروری ہے موضوع ہے پورا یقین کا علق سے جب تک یقین نہیں قرآن سمجھ میں ہی آیا گیا یقین ہے شک کے مقابلے میں تو گویا کہ قرآن کہہ لَا رَيْبَ فِي ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی عیب نہیں اب اگر تم اس قرآن کو لَا رَيْبَ وَبِعَيْبَ سمجھ کے پڑھو گے خدا للمتقین تو پھر تم متقین کی سخص میں بھی شامل ہو اور پھر یہ قرآن تمہاری ہدایت بھی کرے گا تو پتہ چلا کہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کی قرآن ہدایت کرے گا ان کی جو صاحبانِ تقویٰ ہیں قرآن ان کی ہدایت نہیں کرتا کہ جو صاحبانِ تقویٰ نہ ہو صاحبانِ تقویٰ وہی ہیں کہ جن کے دلوں میں یقین ہے جن کے دلوں میں شک نہیں ہے اور جن کے دلوں میں شک ہے وہ نہ مومن ہیں نہ محتقی ہیں توجہ ہے میرے جملوں پر ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد میں بلند آواز قرآن لاریب ہے بیائب ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن لاریب و بیائب کیوں ہے سبب کیا اور میں نے ارز کیا ابتدائی کلام میں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے کیا قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب آ سکتی ہے کوئی کتاب چاہے اس کا لکھنے والا کوئی صحابی ہو چاہے اس کتاب کو لکھنے والا کوئی تابعی ہو چاہے اس کتاب کو تدوین کرنے والا کوئی محدث ہو کوئی فقی ہو کوئی مشتحد ہو بہت بڑا سکالر ہو چلے ایک کی بات نہیں کرتے تمام دنیا کے علماء ملکہ اگر ایک کتاب کو تعلیف کریں اور کہیں یہ کتاب قرآن جیسی ہے تو کیا وہ کتاب قرآن جیسی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اب سوال یہ ہے کہ سبب کیا ہے کیوں وہ کتاب قرآن جیسی نہیں سبب یہی عزیزانِ گرامی کیونکہ یہ کتاب جنہوں نے لکھی وہ خطاکار ہوں گے وہ بے عیم نہیں ہوں گے اور جس نے قرآن کو نازل کیا وہ وہ ذات ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں جب اس میں شک نہیں ہے تو پھر اس کے کلام میں بھی شک نہیں ہے توجہ ہو رہی ہے میرے جملوں پر جب اس میں شک نہیں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اگر کیوں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں کیونکہ جو قرآن ہے وہ اس نے بھیجا ہے کہ جس جیسا کوئی نہیں اب اگر تمام دنیا کے سکولرز مل کر ایک کتاب لکھیں اور کہیں یہ قرآن جیسی ہے کیا ان کی بات کوئی تسلیم کرے گا کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں گناہگار بھی ہیں خطاکار بھی ہیں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں جملہ توجہ سے سنیے گا جملہ اور اگر اس جملے پر آپ نے داد نہ دینا تو پھر مجھے یقیناً دکھ تو ہونا چاہیے اب قرآن جیسی کوئی کتاب اس لیے نہیں کیونکہ قرآن اس کی طرف سے ہے کہ جو خود لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے خطا نہیں کرتا اب قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کتاب کیوں نہیں آسکتی اس لیے نہیں آسکتی کیونکہ اس کتاب کو لکھنے والے کوئی بھی ہوں صحابی ہو تابع ہو فقی ہو محدث ہو علماء ہو یقیناً وہ وہ ہوں گے کہ جو خطاکار ہوں گے اب جو بھی خطاکار ہوتا ہے وہ جو کام کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں خطا ہوتی ہے اب ایسا ہی ہے کہ اب یہ جب کتاب لکھیں گے وہ کرآن کے مقابلے میں اس لیے نہیں آسکتی کیونکہ کرآن ہے ل ریب بے اور انہوں نے جو لکھا اس میں خطا بھی ہے غلطی کا مقان بھی ہے اب جس کتاب میں غلطی کا مقان ہے توجہ رکھنا میرے جملوں پر اب جس کتاب میں غلطی کا مقان ہے وہ اس کتاب کے مقابلے میں کیسے آ سکتی ہے کہ جسے اللہ لا ریب کہہ رہا ہو بے این کہہ رہا ہو جمع اللہ آپ کی سماتوں کے نظر کروں گا اب رسول خدا کہہ رہے ہیں انی تارکن فیقم و سکلین کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ و اطرفی احل بیتی ایک اللہ کی کتاب ہے جو لا ریب ہے و احل بیتی اور میری احل بیت ہیں ماؤ ان تمسک تم بے ہماؤ کہ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا لَن تَذِلُّوا عَبَدِي بَعْدَا کہ میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اب علماء سے جا کے پوچھ لینا کہ میرے محمد مصطفیٰ نے احل بیت کو قرآن کا ہمپلہ قرار دیا قرآن جیسا قرار دیا گویا رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن بے عیب و لا ریب ہے تو احل بیت بھی بے عیب و لا ریب ہے اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو احل بیت بھی اللہ کی طرف سے ہے اگر قرآن سبب حدایت ہے تو احل بیت بھی سبب حدایت ہے اگر قرآن تمہیں گمراہی سے بچاتا ہے تو میرے احل بیت بھی تمہیں گمراہی سے بچانے والے ہیں اگر قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے نور کہا ہے تو میرے احل بیت بھی وہ ہے کہ جن کی خلقت نورانی ہے اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن کی حفاظت کا اگر اللہ نے ذمہ لیا ہے تو میرے اہلِ بیت بھی وہ ہے کہ جس طرح قرآن کی تحریف کرنے والوں نے قرآن کو مٹانے والوں نے بڑی کوششیں کی قرآن نہ مٹ سکا اسی طرح یاد رکھو میرے اہلِ بیت بھی وہ ہے کہ زمانہ ان کے ذکر کو مٹانے کی کوششیں کرے گا لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے وَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم کوششیں کرتے رہو قرآن کو مٹانے کی قرآن کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے اور تم کوششیں کرتے رہو ذکرِ اہلی کو مٹانے کی آلِ محمد کے ذکر کو مٹانے کی لیکن میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے میرا ذکر دیا ہے ان کے ذکر کی بقا کا ذمہ دار دی میں اللہ ہوں تم کوششیں کرتے رہو گے تم مٹانے کی کوششیں کرتے رہو گے میں اللہ ان کا ذکر قیامت تک کے لیے پرہتا جلے جاؤں گا محمد حج الفرج میرے نبی نے کہا اور یہ حدیث متفقن اللہ حدیث ہے حدیث سکلائن اب توجہ رکھے نا کہ میرے رسول نے قرآن کو اور اہلِ بیت کو گمراہی سے بچنے کا سبب قرار دیا ہے گویا کہ ایک جیسا قرار دیا اگر قرآن سے توسک کرو گے تاب بھی گمراہی سے بچو گے اگر میرے اہلِ بیت سے تمسک کرو گے دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اور اگر کسی مقام پر یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے اہلِ بیت سے مو مول لیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے کیوں؟ کیونکہ جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گے اہلِ بیت سمجھ میں نہیں آئے گے اور جب تک اہلِ بیت سے تمسک نہیں کرو گے یہ لاریب و بیعیب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اب میرے نبی کہہ رہے ہیں گویا دیکھیں ہم پلہ قرار دیا میرے رسول نے ایک جیسا قرار دیا قرآن کو اور اہلِ بیت کو اور بالکل کامن سنس اور ایک عام سی بات ہے کہ جب دو چیزوں کو ایک جیسا قرار دیا جائے تو ان میں کچھ مشترکات ہونے چاہیے ان میں کچھ نہ کچھ تو مشترکات ہونے چاہیے اب ہم میرے نبی نے کہا اِنِ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَا اِتْرَتِي اَحْلِ بیتِي کہ اور مزے کی بات یہ ہے اِتْرَتِي کہہ کر پھر اہلِ بیتی بعد میں کہا ہے اب زوجات تم اہلِ بیت بنا سکتی ہو اِتْرَت نہیں ہوتی جو اللہ سمجھ میں آیا کیا نہیں اِتْرَت اولاد ہوا کرتی ہے بیویاں اِتْرَت نہیں ہوتی بیویوں کو تم اہلِ بیت کہتے رہو لیکن میرے رسول نے ساتھ قید لگائی ہے کہ جو میرے اہلِ بیت ہیں وہ وہ ہیں جو میری اِتْرَت بھی ہیں جو میری اولاد بھی ہیں وہ میرے اہلِ بیت ہیں اور میرے رسول نے اگر اہلِ بیت اور قرآن کو دونوں کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا اسی حدیث میں کیا کہا؟ لَن تَذِلُّ بَعْدِ عَبَدَا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور گمراہی کے مقابل میں کیا ہے؟ ہدایت اور ایک کلام کا منطوق ہوا کرتا ہے علمی اسطلح میں اور ایک کلام کا مفہوم ہوا کرتا ہے منطوقِ کلامِ رسول یہ ہے کہ اگر دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور مفہومِ کلام کیا ہے؟ کہ یعنی یہ دونوں سببِ ہدایت ہیں یہ دونوں سببِ ہدایت ہیں قرآن اور احیبیت دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے ہدایت پاتے چلے جاؤ گے اور پھر ہم نے دیکھا بھی ہے زمانے والوں نے دیکھا بھی ہے کہ جنہوں نے دونوں سے تمسک رکھا ہے وہ کوئی مقداد بن گیا کوئی عبوزر بن گیا کوئی سلمان بن گیا اور جنہوں نے قرآن کو تو کہا کہ ہم قرآن سے متمسک ہیں اہلِ بیت کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے لئے میں کیا کہوں کوئی تمہیں فلان نظر آئے گا کوئی فلان نظر آئے گا اور اگر ایک ہی لحظ میں کہوں تو جب قرآن اور اہلِ بیت سے تمسک رکھا جائے تو پھر ہمیں مقداد و عبوزر و سلمان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر اہلِ بیت کا دامن چھوڑ دیا جائے تو پھر ہمیں بڑے بڑے شیطان بنتے ہوئے نظر آتے ہیں سلامت رہو عباد و شاد رہو لطفارہ ہے اب میرے نبی نے کہا کہ اہلِ بیت اور قرآن دونوں ایک جیسا قرار دیا ہم پلہ قرار دیا ہم وزن قرار دیا اور ہم وزن جب قرار دیا جائے ایک جیسا جب قرار دیا جائے تو میں نے کیا کہ دو چیزوں کو جب کہا جائے ایک جیسی ہیں جو یہ کرے گی وہ یہ بھی کرے گی تو ان دونوں میں کچھ تو مشترکات ہونے چاہیے تو گویا کہ میرے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن لا ریب و بیعیب ہے تو میرے اہلِ بیت بھی لا ریب و بیعیب ہے اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اہلِ بیت بھی اللہ کی طرف سے ہے اگر قرآن سبب ہدایت ہے تو میرے اہلِ بیت بھی سبب ہدایت ہے اگر قرآن حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے جمعہ سنیئے گا اگر قرآن حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے تو پھر میرے اہلِ بیت بھی وہ ہیں کہ جو حکمت اور علم و دانائی کا سرچشمہ ہے اور اگر قرآن بنی نوہ بشر کے لیے حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر میں رسول نے اسی لیے تو کہا تھا انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا انا دار الحکمت و علی ان بابوہا کہ یاد رکھو اگر قرآن علم کا سرچشمہ ہے تو پھر میں محمد علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے گویا کہ اگر تم قرآن تک پہنچنا چاہتے ہو تب بھی علی کے دروازے سے آنا پڑے گا اگر میرے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تب بھی تمہیں علی کے دروازے سے ہو کے آنا پڑے گا درود پردے محمد و علی محمد کچھ سمجھ میں آیا کتاب اللہ کہہ رہا ہے لا اور ای بافی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور میں نے ارز کیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ سمجھ میں آیا اس لیے کیونکہ قرآن کی یہ صفات ہیں اب سمجھئے گا اگلے جملوں کو کہ قرآن میں جو صفات ہیں اس حدیث سکلین کے مطابق جو وارث قرآن میں ہیں ان میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے پھر ہمارا دعویٰ ہے اسی حدیث سکلین سے استدلال کرتے ہوئے کہ اگر تمہیں کسی کو بھی اہلِ بیت کی صف میں لانا ہے تو پھر وہ صفات لے کر آؤ اہلِ بیت وہی ہو سکتے ہیں کہ جن میں وہ صفات ہوں جو قرآن میں ہیں جو لارائب بھی ہوں بے آئیب بھی ہوں اور جس طرح قرآن میں خطا کا امکان نہیں ہے پھر وارث قرآن میں وہی ہوتی ہونے چاہیے کہ جن میں خطا کا امکان نہ ہو اور اسی کو تو اسمت کہتے ہیں اور جنہیں ہم مانتے ہیں قرآن کا وارث وہ وہی ہیں کہ جنہیں ہم معصوم مانتے ہیں وہ یا زہرہ ہے یا علی ہے یا حسن ہے یا حسین ہے اور سارے کے سارے میرے معصوم امام ہیں اور آج جو وارث قرآن پردہ غیبت میں بیٹھا ہے وہ بھی اسی زہرہ کا فرزند ہے یوسف زہرہ ہے وہ بھی معصوم ہے تو پس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آسکتی توجہ رہے میرے جملوں پر قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آسکتی کیوں کیونکہ قرآن لارب ہے بے عیب ہے اب توجہ کیجئے گا میں نے عرض کیا کہ جو اہلِ بیعت ہیں جو قرآن کے وارث ہیں جو وارث سے قرآن ہیں دیکھیں کچھ تو لوگوں نے وارث بنائی ہے نا قرآن کے کہ بھئی فلان بڑا قرآن قالم ہے ٹھیک ہے لوگوں نے اور یہ بھی ذہن میں رہے ایک ناتق قرآن ہے ایک سامت قرآن ہے میرے رسول کون ہے ناتق قرآن ذہن میں رہے یہ جملہ ایک وہ قرآن ہے کہ جو سامت ہے جو ہمارے گھروں میں ہے اور ناتق قرآن میں اگر کوئی پہلا مستاق ہے تو وہ کون ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے یعنی بولتا ہوا قرآن جس کا اٹھنا قرآن جس کا بیٹھنا قرآن جس کا چلنا قرآن جس کا سونا قرآن جس کا جاگنا قرآن جس کا ہر فعل قرآن جو بولتا ہے مماجین تکوان الحوا اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا تو ناتق قرآن کا سب سے پہلا مستاق کون ہوا میرا رسول تو پس قرآن ناتق ہو یا قرآن سامت ہو اب قرآن کا سامت یا ناتق کا وارث بھی وہی ہوگا توجہ رکھئے گا قرآن کا وارث وہی ہوگا کہ جس طرح قرآن لا رائب ہے وہ بھی لا رائب ہو وہ بھی بیائب ہو اب اس لیے کیوں کہ اگر قرآن جیسی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے لکھنے والے کون تھے وہ خطاکار تھے گناہگار تھے اب جب وارث قرآن کی بات آئے گی تو پھر یہاں پر بھی یہی قائدہ ہونا چاہیے کہ اگر قرآن کے مقابلے میں دنیا والوں کی لکھی کوئی کتاب نہیں آسکتی تو پھر دنیا کا بنایا ہوا وارث قرآن بھی نہیں ہو سکتا پھر دنیا کا بنایا ہوا وارث قرآن نہیں ہو سکتا کیوں کہ قرآن کتاب ہے اور ہر کتاب کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے توجہ رکھئے کہ جملوں پر ہر کتاب کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے اور معلم وہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب کا مکمل عالم ہو بے بارت دیگر کتاب تو خاموش ہے کتاب کو سمجھانے والا کتاب کو سمجھانے والا کتاب میں جو رموز و اسرار ہیں ان کو بیان کرنے والا اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں کسی عام کتاب کی بات نہیں کر رہا میں کسی عام کلام کی بات نہیں کر رہا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے اب جو اس کا معلم ہو اس میں پھر کون سی صفات ہونی چاہیے کیا اس کا معلم یعنی اس کا وارث وہ ہوگا کہ جو ساری زندگی قرآن کی صورتوں کو بعض صورتیں بھی اس کو حفظ نہ ہو سکے جب قرآن کا وارث پھر وہ ہوگا کہ جو قرآن کی تعویل بھی جانے مانا بھی جانے قرآن کی تفسیر بھی جانے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے یہ کہتا ہوا نظر آئے سالونی سالونی قبل انفق دونی مجھ سے پوچھو مجھ علی سے پوچھو مجھ علی کے پاس اس قرآن کے بارے میں ایسا علم ہے کہ میں علی تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت کہا نازل ہوئی کب نازل ہوئی زمین پر نازل ہوئی آسمانوں پر نازل ہوئی مکہ میں نازل ہوئی مدینہ میں نازل ہوئی نبی پر سخر میں نازل ہوئی حضر میں نازل ہوئی میں علی بتاؤں گا اب معلم قرآن معلم وہ ہوتا ہے قرآن یا کوئی کتاب ہو کہ جو اس کتاب کا مکمل علم رکھنے والا ہو وہ معلم ہوگا اگر معلم نہ اہل ہے جملہ سمجھئے گا اگر معلم نہ اہل وہ سمجھا نہیں پائے گا کیوں کیوں کہ وہ خود سمجھ نہیں رہا خود سمجھ نہیں رہا اب اس کا کیا ہے اس کتاب کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ارے کتاب بے شک کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو لیکن ہر کتاب کے لئے میں نے کہا ہے دعوی میرا آپ صاحبان علم تشریف فرما ہے کہ ہر کتاب کے لئے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جو اس کتاب کا مکمل علم رکھنے والا ہو ایک اہل معلم کی ضرورت ہے اور اگر نا اہل معلم ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر وہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی وہ سمجھانا چاہے گا کیونکہ خود نہیں سمجھا اس لئے جو کتاب میں ہے وہ پہنچ نہیں سکے گا وہ نہیں پہنچ پائے گا اور عزیزان گرامی یہی ہوا ہے امت اسلامیہ کے ساتھ بھی کہ جو وارثان حقیقی تھے قرآن کے ان سے جنہوں نے نہیں لیا قرآن اب آج دیکھ لو رسول خدا نے پانچ وقت امت مسلمہ اس میں بھی متفق نہیں کسی نے ہاتھوں کو یہاں باندھا کسی نے کھول دیئے کسی نے یہاں باندھا کسی نے یہاں باندھا تو یقیناً رسول خدا نے کوئی ایسا تو نہیں کیا کہ کبھی کھولے ہوں کبھی یہاں باندھے ہوں کبھی یہاں باندھے سبب یہ ہے ہوں ابے سیدہ کا کہ یہ وہ گھر ہے یہ ایسے معلم قرآن ہے کہ ان کے گھر میں تعلیم پانے والی اگر کوئی ہوش کی کنید آ جاتی ہے تو وہ بھی اپنی پوری زندگی قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہے یہ صرف در زہرہ ہے کہ فضاء ساری زندگی جس در پہ تعلیم پانے والے اس گھر کے نوکر سمجھ میں آسکے تو اس گھر کے آقا اور مولا کیسے سمجھ میں آسکتے ہیں ایک درود پڑے محمد وال محمد اب ایک مولم کی ضرورت ہے اور ایک کتاب ہے اگر کتاب کو سکھانے والا اہل ہے تو جو کتاب میں ہے وہ سمجھ میں آئے گا اب سنئے گا کہ معلم کتاب کون ہو سکتا ہے معلم کتاب وہ ہوگا کہ جو کتاب کا مکمل علم رکھنے والا ہو اور جو کتاب کا مکمل علم رکھنے والا ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہوا نظر آتا اسی کتاب میں زہرہ زہرہ ناراض ہے اس پہ اللہ ناراض ہے یہ ایسی زہرہ کی عظمت ہے یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے یعنی کائنات کی ایک واحد خاتون ہے جس کے احترام میں سردار الانبیاء دور پڑے محمد والے محمد کہ جس کے احترام میں انبیاء کا سردار اٹھتا کو نظر آتا ہے یہ در زہرہ ہے کہ جس پہ ملائکہ آ کر سوالی بن کے سوال کرتے ہو نظر آتے جس در پہ جبریل درزی بن کے آتا ہے یہ در زہرہ ہے اور پیغمبر نے کہا تھا میں نے آج بی بی کی شہادت کے مسائب نہیں پڑھنے کیونکہ کل کی مجلس ہے اور کل کی مجلس میں کل ہی بی بی کی شہادت ہے اور بی بی کے جو مقصوص مسائب ہیں کل کی مجلس میں پڑھیں گے فضائل بھی اور مسائب بھی یہ وہ در ہے کہ جس دروازے پہ ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ دروازہ ہے زہرہ کا کہ جس دروازے پہ ملائکہ اور انبیاء اجازت مانگ کے اندر آتے ہیں ہاں عزیز رسول کی وہ بیٹی جس کے احترام میں رسول خدا اٹھتے ہیں دو بیٹیاں ہیں اس کائنات میں کہ اگر ہم ان کے فضائل دیکھیں تو فضائل کی کوئی حد نہیں توجہ رکھنا میری طرف ایام اعزا ہیں اور جناب سیدہ کے مسائب کے ایام ہیں اور یہ بھی ذہن کی ابتداء بھی یہی سے ہوئی ہے اگر یہاں پہ رسول کی بیٹی کے گھر کا حیاء کیا جاتا نا تو شام غریبہ کو نہ ہی سانی زہرہ کی چادر چنتی اور نہ ہی آل محمد کے خیمے جلتے ابتداء یہاں سے ہوئی ہے اب دو بیٹیاں میں نے کہا تھوڑے سے تقابلی جملے کہوں گا مسائب کے دو بیٹیاں ہیں اس کائنات میں اگر ان کے فضائل دیکھو تو فضائل کی کوئی حد نہیں اور اگر ان کے مسائب دیکھو تو مسائب کے کوئی حد نہیں ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے ایک علی مرتضی کی بیٹی ہے ایک ماں ہے دوسری بیٹی ہے ماں کے مسائب دیکھو تو مسائب کی حد کوئی نہیں ماں یہ کہتی ہوں نظر آتی ہے کہ بابا ابھی آپ کی قبر کی مٹی کا رنگ بھی نہیں بدلا بابا آپ کے بعد زہرہ پہ اتنے مسائب آئے کہ اگر دنوں پہ آتے راتوں میں بدل جاتے عجرکم علاللہ ماں بھی مللومہ ہے بیٹی بھی مللومہ ہے ماں بھی دربار میں گئی ہے ماں نے بھی خطبے پڑھا ہے بیٹی نے بھی خطبہ پڑھا ماں نے بھی اپنا حق مانگا ہے بیٹی نے بھی ہق کی خادر سب کچھ قربان کیا ماں کا در جلایا گیا ماں کا در جلا گئی عزرکو مالاللہ ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے ماں بھی مظلومہ ہے بیٹی بھی مظلومہ ہے اگر عظمت کو دیکھو تو عظمت کی حد نہیں مسائب کو دیکھو تو مسائب کی کوئی حد نہیں اور زہرہ اور ثانی زہرہ سمجھ تو آگئی نا ایک رسول کی بیٹی ہے ایک رسول کی نواسی ہے علی کی بیٹی ہے ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے دونوں کے مسائب ہیں اور دونوں کے مسائب ایسے ہیں کہ اگر دونوں کا دربار پڑھا جائے برداشت نہیں کر سکو گے لیکن زمانہ مشکل ہے ہم پڑھ نہیں سکتے ایک گئی تھی دربار میں وہ کس کا دربار تھا وہ صحابی کا دربار تھا دوسری گئی دربار میں وہ شرابی کا دربار تھا اور میں یہی کروں گا یہی کہوں گا بی بی زہرہ آپ کی قسمت یہ ہے کہ جب آپ دربار میں گئی تھی تو آپ نے ایک کنات لگائی تھی بی بی آپ مردے میں گئی تھی لیکن آپ کی بیٹی زینب کہ جب شرابی کے دربار میں گئی ہے تو میری بی بی جب آپ گئی تھی آپ کے سر پر چادر تھی لیکن جب سانی زہرہ جب زینب کبرا دربار کوفہ میں گئی ہے جب دربار یزید میں گئی ہے تو زینب کا سر پر رہنا تھا پس میں یہی کہوں گا اے جناب زہرہ جب آپ دربار میں گئی تھی نا تو بی بی آپ پردے میں گئی تھی لیکن جب آپ کی بیٹی زینب گئی ہے نا تو بی بی آپ کی زینب کے سر پر چادر بھی نہیں تھی بی بی لوگ شراب پی رہے تھے میں اگلا جملہ یہی کہوں گا کہ اے بی بی اے بی بی فاطفہ تُززہرہ جب آپ دربار میں گئی ہیں اس دربار میں آپ کے بیٹے حسین کا سر کسی شرابی کے تخت پر نہیں پڑا ہوا تھا لیکن میرے کروڑوں سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر کہ جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں آئی اس وقت حالت کیا تھی کہ علی کی بیٹی کے سر پر چادر نہیں تھی کنیزوں میں ایک ہلکہ بنایا ہوا تھا انہی کنیزوں میں جناب فضہ بھی تھی کہ جو تازی آنا علی کی بیٹی کی طرف بڑھتا میری بی بی فضہ اپنی پشت پہ لیتی ازادارو سن نہ سکو گے مسائل کے جملے ہیں کہ جب جناب زینب میں کہوں گا بی بی زہرہ آپ نے جب دربار میں آئی تھی وہاں آپ کے بیٹے کا یا کسی کا سر کسی کے تحت پہ نہیں پڑا ہوا تھا لیکن میرے سلام ہو زینب کبرہ پر کہ ایک سر پہ چادر نہیں تھی لوگ باغی باغی کے تانے بھی دے رہے تھے اور اے بی بی آپ کے حسین کا سر شرابی ابن زیاد کے دربار میں تھا تخت کی سیڑھی پہ پڑا ہوا تھا ملہور شراب بھی پی رہا تھا اور چھڑی سے دندان حسین کی بے عدمی بھی کر رہا تھا عجرکم اللہ اے بی بی اے بی بی یہی وہ وقت ہے کہ اے میری بی بی آپ نے خطبہ دیا تھا لیکن میرے سلام ہو آپ نے خطبہ اپنے بابا کی لہجے میں دیا تھا لیکن اے میری بی بی زینب کبرہ نے جب خطبہ دیا تو میری بی بی نے اپنے بابا علی کے لہجے میں خطبہ دیا اے بی بی اے بی بی جب آپ کی زینب نے خطبہ دیا تو وہاں پہ نابینہ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ علی کا کون سا بیٹا آ گیا ہے ساتھ والا کہتا ہے بابا بیٹا علی کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہا پھر کون ہے کہا آج علی کا بیٹا نہیں ہے بلکہ علی کی بیٹی زینب علی کی بیٹی زینب خطبے پڑھ رہی ہے وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ زَلَمُ أَيَّا مُنْكَلَبٍ يَنْكَلِبُونَ خلاق عالم بحق محمد وعال محمد کے یہ عبادت قبول و منظور فرماؤ اے میرے اللہ مرہومین کی مغفرت فرماؤ بالقصوص شاہ صاحب کی والدہ مرہومہ سیدہ خرشید بی بی کی مغفرت فرماؤ تمام مومنین و مومنات جو بھی یہاں تشریف فرماؤں ہیں ان کی جتنی بھی ہوائج شرعیہ ہیں بحق محمد وعال محمد کے ذکر کے صدقے میں ان کے تمام ہوائج کو پورا فرماؤں پروردگار جنہوں مومنین نے مومنات نے صحتیابی کے لیے دعا کا کہا ہے ان تمام مومنین جو مریض ہیں میرے اللہ امام سجاد کا واسطہ جن کو ہم مریض کربلا کہتے ہیں بیمار کربلا کہتے ہیں لیکن در حقیقت میرا مولا سجاد غیرت کا مریض تھا کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی سوچا کرو کہ سجاد کو وہ مرض لگی تھی جس کا علاج کوئی نہیں تھا میرے مولا کو جسمانی مرض نہیں تھی بلکہ مرض یہی تھی کہ جب پھوپیوں کے ساتھ مہوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ شرحبی کے دربار میں سجاد آتا ہے یہی وہ مقام ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی خطبے پڑ رہی تھی میرا مولا سجاد کا جگر پھٹ کیوں نہیں گیا کہ جب علی کی بیٹی نے مختار کو دیکھا تھا نا مختار جب آیا تھا ابن زیاد کے دربار میں تو میری بیبی نے یہی کہا تھا بیٹا سجاد دعا کرو زمین پھٹ جائے زینب مر جائے سجاد بیٹا دعا کر زمین پھٹ جائے زینب مر جائے زینب کو برہن اثر کوئی نہ دیکھے مختار نہ دیکھے تو میرے مولا سجاد غیرت کا مریض میرے اللہ اس مولا سجاد کی بیماری کا واسطہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاہ دے میرے اللہ جنہوں نے بھی میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں اس ذکر کے وسیلے سے ان کی دعاوں کو مستجاب فرما میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے جن کو اولاد دیئے ان کو زندگی والی اولاد اتا فرما میرے اللہ ان کی سیرت محمد و آل محمد چلنے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی مدد فرما میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو درجہ قبولیت اتا فرما میرے اللہ اس کے علاوہ جو بانیان ہیں بالخصوص جن مرہومہ کہ عیسیٰ علیہ سواب کیلئے کہا گیا اور جنہوں نے اس امام بارگاہ اور مسجد کی جو انتظامیہ ہے جنہوں نے اس صفحے اضا کا انتظام کیا ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگار ان کے ہوائج شریعہ کو پورا فرما ان کے پریشانیاں تکلیف مصیبتیں ان سے در کنار فرما پروردگار خاصوصی طور پر ایام زہراہ ہیں ایام فاطمیہ ہیں ایام جناب سیدہ ہیں ان ایام میں دعا کیا کرو کہ پروردگار یوسف زہرا میرا مولا جو پردہ غیبت میں رہ کر خون کے آنسو روتا ہے میرے مولا اے پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں اے پروردگار یقیناً کوہتائیاں ہم میں ہیں اے خلا کے عالم میرے مولا کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما مولا کے آوان و انسار میں شمار فرما مولا کے نوکروں میں شمار ہونے کی قابل بنا ہماری آنکھوں کو مولا کی زیارت کے قابل بنا ہمارے کانوں کو مولا کی کلام کو سننے کی قابل بنا اے میری اللہ بیقی محمد و آل محمد کے میری ماں و بہنوں کو سیرت جناب زینب سیرت جناب زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ اے پر حقیقی معنوں میں کنیز زہرا کہلانے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار بیقی محمد و آل محمد کے ہماری دعاوں کو مستجاب فرما آخر میں تمام مرہومین کے لیے اور خصوصا جو اعضاء جناب سیدہ کے بانیان ہیں ان کے مرہومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ فاتحہ